اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق رمضان کا متعلق سن لیجئے یہ چوتھا سبق ہے حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سب لوگ زندہ کیے جانے کے بعد ایک وسیع اور ہموار میدان میں جمع کیے جائیں گے پھر اللہ تعالیٰ کا منادی پکارے گا کہاں ہیں وہ بندے جن کے پہلو راتو کو بسترو سے الگ رہتے تھے یعنی بستر چھوڑ کر جو راتو کو تحجد پڑتے تھے وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی تعداد زیادہ نہ ہوگی پھر وہ اللہ کے حکم سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے اس کے بعد تمام لوگوں کے لئے حکم ہوگا کہ وہ حساب کے لئے حاضر ہوں یہ حدیث امام بیحقین شعب الایمان میں لکھی ہے اور بکھر موتی جلد اول صفحہ ایک سو سیتالیس پر میں نے لکھی ہے یہاں دیکھ لیں تو تحجد کی کتنی بڑی فضیلت ہے اس کے لئے رمضان کے مہینے سے تحجد کی جائیں ابتدائی کیجئے آپ سہری میں اٹھنا ہی اٹھنا ہے دو رکعت پڑھ لیجئے اور تحجد کے وقت میں یہ اردو میں ایک دعا بتاتا ہوں یہ مانگ لو تو بہت اچھا رہے گا میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر میں نور کے تڑکے میں جس وقت اٹھا سو کر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلے پائے آتی تھی سدہ پیہم جو مانگنے والا ہو ہاتھ اپنی عقیدت سے آگے میرے فیلائے جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا جو رزق کا طالب ہو میں رزق اسے دوں گا جو طالب جنت ہو جنت کی طلب لائے جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنہ ہو جس جس کو گناہوں سے بخشش کی تمنہ ہو وہ اپنے گناہوں کی کسرت سے نہ گبرائے وہ مائلے توبہ ہو میں مائلے بخشش ہوں وہ مائلے توبہ ہو میں مائلے بخشش ہوں میں رحم سے بخشوں گا وہ شرم سے پشتائے یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میرے آنسوں یہ سن کے ہوئے جاری آنکھوں سے میری آنسوں قسمت ہے محبت میں رونا جسے آ جائے آقاِ گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر آقاِ گدا پرور سائل ہوں تیرے در پر میں اور تو کیا مانگوں تو ہی مجھے مل جائے تحجد کے وقت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندہ آتی ہے یہ اشعار کے شکل میں میں نے کہہ دیا اور یاد رہے ہمت ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورہ آل عمران کا آخری رکوبی تحجد کے وقت میں پڑھتے تھے کبھی کبھار وہ بھی پڑھ لیجیا لیکن اس میں پاکی کا ہونا شرط ہے جنابت کی حالت میں نہیں پڑھ سکتے اسے وہ تلاوت کی ایک شکل ہوتی ہے اس لیے اس کو پاکی کے ساتھ پڑھیں تاجہ کم سے کم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں جو ہیں ہمارے زندگی میں تو آ جانے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین